بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ اللہ سے امید کرتی ہو آپ ٹھیک ہوں گے پیارے ویورز آج ہم بنا رہے ہیں میکرونی ایک الگ اور نیو انداز میں تو پیارے ویورز آپ سے ریکویسٹر کہ میرے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور آپ کی محبتوں سے ہی آپ میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہے بہت زیادہ حمد ملتی ہے آپ جس طرح میں بنا ہوں آپ اس طرح بنایا کریں انشاءاللہ 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 بہت اچھا ریزارٹ پائیں گی انشاءاللہ تو سب سے پہلے بوائل پانی تھا جس کے اندر میں نے دو پیکٹ میں گرونی کے ایڈ کر دی یہ والے یہ دیکھ لیجیے یہ والے دو پیکٹ میں نے ایڈ کر دی اور اس میں ایک چمچ کھی کا اور ایک چمچ نمک کا میں نے ایڈ کر دیا اب یہ بوائل ہو رہا ہے جیسے ہم سیوئیاں بوائل کرتے ہیں جب اس انداز میں یہ بوائل ہو جائے گی میں اس کے سٹین کر لوں گی دوسری سائٹ پہ میں ابھی کڑھائی رکھنے والی ہوں آپ کو دکھاتی ہوں آج میں آپ کو پاسٹا کے دو پیکٹ کی ریسپی دے رہی ہوں یہ دیکھیں ہم نے تین چمچ کھیکے ڈالے ہیں اور ایک چمچ میں نے لہسن ڈالے ہیں یہ دیکھیں ہمارا جو لہسن ہے یہ براؤن ہو چکا یہ سوا کلو چکن ہے ہمارے پاس لمبائی میں کھاتا ہوئے دیکھیں لمبی لمبی کیاری کیاری سکتی ہوئے ہمارے چکن کی بھنائی ہو چکے پانچ سے ساتھ مینٹ لگے یہ ہمارے پاس مٹر ہے ایک پوہ مٹر ہے ہم سب سے پہلے مٹر ڈالیں گے تھوڑے دیر اس کو پکھائیں گے دو سے چار مینٹ تاکہ یہ گلتہ دیر سے ہے اس لیے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ لمبائی میں ہمارا چکن کٹا ہوئے اور آج ہماری ساری سب سے جھا وہ لمبائی میں کٹی ہوئی ہے ایک ایک انچ کی ٹکڑے کے ساتھ بہت ہی پیارا بہت ہی مزہدار بننے والا ہے دو سے تین منٹ ہم نے مٹروں کو اچھے سے بھونا اب ہمارے پاس گاجہ رہیں یہ لمبائی میں کٹی ہوئی یہ ایٹ کر دیں گے ماشاءاللہ اللہ کی قدرت ہے ہر چیز میں کلر میں دیکھتے جائیں اس کو دو تین منٹ ہم وہ کرتے ہیں جب یہ نارمل سوندی سی ہو جائے گی پھر ہم شملا میرچ چیٹ کریں گے ہم نے گاجریں ڈال کے ایک منٹ کیلئے اس کا ڈھکن بند کر دیا تاکہ تھوڑے سی ہلکی سی وہ سوندی ہو جائے اور مٹر بھی ماشاءاللہ ہماری جو گاجریں وہ سوندی سوندی اور جو ہمارے پاس گو بھی ہے بند گو بھی یہ دیکھیں اتنا سا ہمارے پاس تھا اس میں سے ہم نے اتنا ٹکڑا لیا چھوٹا سا ہمارے پاس یہ تھا پھول ہم نے تھوڑا سا ٹکڑا لیا اس میں سے تو یہ اس کی کانٹوٹی ہے اب اس کو ہم ایک سے دو منٹ ہو کریں گے بھونیں گے ہم نے شملا میرچ کو بھی ایک منٹ کے لیے ڈھک دیا تھا اب ہم نے ڈھکڑا اوپن کر دیا یہ ایک بڑا چمچ ہمارے پاس کالی میرچ ہم یہ ایڈ کریں گے دو چمچ ہمارے پاس سرکا ہے ہم یہ ایڈ کریں گے اگر آپ اپنے خود سے چیزیں ایڈ کریں گے تو آپ اس کا زائقہ خراب در جائیں گے یہ ایک تی سپون ہمارے پاس نمت چلی چلی سوس اور یہ تین چمچ ہمارے پاس سویا سوس ہمیں ایڈ کر دیا اور ساتھ ہمارے پاس چار چمچ چینی یہ دیکھیں یہ ہم نے ایڈ کر دی اب ہم اس کو ایک سے دو منٹ پکاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم نے بند گو بی ڈال دی ہم اس کو ایک منٹ فل آنچ پہ پکاتے ہیں جب چیزیں ہم نے ڈالی یہ خوشک ہو جائیں ایک سے دو منٹ لگ جائیں گے فل آنچ پہ پکائیں گے یہ دیکھیں ہماری جو پانی تھا اندر چلی ساس کا ختم ہو چکا ہم نے دو منٹ اس کو پکایا ہمارے سبزیاں قریب سے دیکھیں کچھی پکی اور سوندھی سوندھی یہ یہ ہمارے پاس مکرونی یہ دو پکٹ اس لئے زیادہ ہے میں اس میں ایڈ کرنے لگی ہوں یہ دیکھیں ہم نے ایڈ کر اس کو مکس بھی کر لیا دو سے چار منٹ اچھے فل آنس پکاتے ماشاءاللہ اللہ کی قدرت ہمارے دیکھیں بہت پیاری مکرونی تیار ہے یہ ہاف کٹوری ہمارے پاس چھوٹی سی ہے لاش میں کیچپ اس میں ایڈ کرتے گے آپ چاہیں تو اوپر سے بھی ڈال سکتے ہیں کیچپ اس طرح آپ گھر میں بنائیں باہر جاتے ہوئے ہزاروں خرچ ہو جاتے ہیں اور بندہ سیروں کے بھی نہیں کھا باتا گھر میں بنائیں اور ماشاءاللہ سب